جی تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت کلاش ویلی میں بھرون کے مقام پر بھرون ملیج میں موجود ہیں اور یہاں پہ آج کلاش ویلی کے رسومات اپنے اقتطام کو پہنچ رہی ہیں جیسا کہ یہ آوازیں آپ کو سنائی ڈیر ہی ہوں گی تو یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں لازے اتناس نقصر کے لئے وہ یہ ہے کہ کسی بھی علاقے کی خوبصورتی صرف وہاں آنے والے سیاہوں کے لئے دلکشی کا باعث نہیں ہوتی بلکہ اس کے انصار ٹورنگ کمپنیز اور ٹورنگ ایجنٹس پہ بھی ہوتا ہے ہم نے اس دفعہ کےکے ٹوریزم کے ہزیفہ اور خزیمہ کے ساتھ کلاش ویلی کے ٹرپ پر آئے تھے اور آگے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا وہ میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو ذرا گوھر سے دیکھئے گا ناظرین اس سے آپ کو بڑی رہنمائی ملے گی تو یہ ویڈیو میں آج اس لئے بنا رہا ہوں کہ یہاں جو آنے والے ٹوریسٹ کو مشکلات درپیش آتی ہیں ان کی وجہ سے اس ویڈی کا ٹوریزم دپارٹمنٹ شدید خطرے میں ریجسٹر ٹور کمپنیاں جو ہیں وہ ادھر آنے کا رسک نہیں لیتی کیونکہ ادھر بہت کم لوگ آتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے ادھر جو اکراجات ہوتے ہیں جو ایکسپینسز ہوتے ہیں ہوتلین کے اور کھانے پینے کے اور ٹریول کے وہ مینج نہیں ہو پاتے اس وجہ سے پرائیوٹ پرسنز جو فریلانسرز کہلاتے ہیں وہ ٹور لے کے آتے ہیں ادھر پانچ پانچ چھے چھے لوگوں کا گروپ اور ساتھ ایک ٹور گائیڈ لوٹتے ہیں دونوں آتوں سے جو ٹور گیارہ زار سے لے کر بارہ زار روپے کے درمیان ہو سکتا ہے وہ یہ تیس سزار سے پچیس سزار اور بعض اکار تیس سزار تک لوگوں سے لیتے ہیں اور اس میں پہلے شو کیا جاتا ہے کہ جترال کے ٹورسٹ پوائنٹس بھی اس ٹور میں شامل ہوں گے لیکن بعد میں یہاں آ کے سیاہوں کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے اسی وجہ سے اکثر ایک سیاہ جو ایک بار یہاں آ چکا ہے اس کا دوبارہ یہاں آنے کو دلی نہیں کرتا کیونکہ اس کے ساتھ پہلی دفعہ دھوکہ ہوا ہوتا ہے تو بے شک وہ دھوکہ ٹور گائیڈز کی طرف سے ہوتا ہے وہ لوگ چند پیسوں کے لالچ میں سیاہت کا بیڑا گرک کر رہے ہیں اس علاقے کے سیاہت کو برباد کر رہے ہیں تو میری باثر حلکوں سے یہ گزارش ہے میرا حکومت سے یہ انٹماس ہے کہ ایسے مفاد پرس اور خودگرد اناثر کی سرکوبی کے لیے سخت اکنا مات کیے جائیں تاکہ یہ آئندہ ایسے سیاہوں کو لوٹنے سے باز آ سکیں ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے اس دفعہ ہمارے ٹور گائیڈ جو تھے وہ ہمیں جترال کے ٹورنگ پوائنٹس کا کہہ کے لائے تھے لیکن یہاں آنے کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہمیں نا ٹھیک تہا سا کھانا ملا ہمیں رہائش ملی جو رہائش ملی اس میں آٹھ ہٹھ بندے ایک ایک کمرے میں قید کیوں ہیں اور کھانا جو ہے وہ انتہائی ناکس درجے کا اور ٹرانسپورٹ جو تھی وہ جیپ چارجز کے نام پہ ہمیں پھر کم سے کفٹین انڈرڈ لگ لئے گئے تھے لیکن جیپوں کے بجائے ہمیں یہاں جو لوکلی چلنے والی ہائی ایس ویگنیں ہوتی ہیں ان میں مرگیوں کی طرح ٹھونس کے لائے آگیا تو یہ وہ مشکلات ہیں جو یہاں سیاد اب کا فیس کرتا ہے اور انہی مشکلات کی وجہ سے ایک سیاد جو ایک دفعہ آتا ہے وہ اگلی دفعہ کے لئے توبہ کر کے جاتا ہے لہٰذا حکومت سے میری گزارش ہے کہ ایسے مقات پرستاناثر کے لئے سخت اقنامات کیے جائیں تاکہ آئندہ انہیں سیادوں کے ساتھ ایسا یہ سب کرنے کی جورت نہ ہو سکے تو ان اقتطامی کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا تو ملتے ہیں کسی اگلے ویلوگ میں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ